اسلام علیکم قائز تو ہم دونوں بہنیں آپ کو بتانے والے ہیں ہمارے پیارے نے بھی حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیداعش کا ایک واقعہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پیارے نے بھی حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے جب وہ اپنی امیجان کے پید میں ہی تھے ان کے ابو جان حضرتی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا پھر ان کی پرویش ان کی امیجان نے کی ان کی امی جان نے ان کی پرویرش صرف چھ سال تک کی اور پھر وہ بھی اس دلیا کو چھوڑ کے چلی گئی پھر ان کی پرویرش ان کے دادا جان حضرت عبدال متعلیم نے کی پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا بھی انتخال ہو گیا پھر ان کی پرویرش ان کے چاہ چاہ عبدال متعلیم نے کی پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہو گئے انہوں نے اپنے چاہ چاہ سان کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دیا ایک دن وہ تجارت پہ جا رہے تھے بادل انہیں دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہے تو ایک بادل کا ٹوکرا پورے سفر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدے رات پھر جب وہ دونوں تھک گئے وہ ایک برگت کی بیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور ان کی ملاقات وہاں عیسائی پادر کے ساتھ ہوئی جو حضرت عیسیٰ کے زمانے کا تھا اس کا نا ہم تھا بہیرہ انہوں نے بیٹھ کے باتیں کی بہیرہ نے بولا کیا آپ اس کے والد ہو کیا یہ آپ کا بیٹا ہے اسے کہا ہم بہیرہ نے بولا نہیں مجھے لگتا ہے اس کے والد جان کا انتقال ہو گیا ہوگا حضرت عبو طالب نے بولا ہاں یہ میرا بتیجہ ہے اس نے کہا کیا اس کا نام محمد ہے اس نے کہا ہاں آپ کو کیسے بتا انہوں نے کہا میں نے اپنے کتابوں میں ان کا نام بہت سنائے آپ ان کو جلدی سے گل لے جاؤ جلدی مکہ لے جاؤ اور ان کے یہودیوں سے حفاظت کرنا یہ سنکے چاچا جان بہت زیادہ گبرا گئی اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے لیا کیسا لگا آپ کو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ امید ہے آپ نے یہ گور سے دیکھا ہوگا آپ آپیں شیئر کریں فالو کریں ہم آپ کو ایسے اسلامیات کی ویڈیوز دیتے رہیں گے اللہ حافظ